سوالت ہے آپ کا دیکھئے آگے بڑھتے ہیں کلاس میں سوال نمبر 44 کیا دیا ہے ایک کسی کام کو چودہ دن میں کرتا ہے بی اسے ایک کی ضمن کرتا ہے اور سی بیالی ضمن کرتا ہے کام سمافت ہونے سے تین دن پہلے جب بھی کام سمافت ہونے سے دو دن پہلے تین دن پہلے یعنی کام سمافت ہونے سے پہلے بولے تو آپ کو دوسرا پیٹرن اپلائی نہیں کرنا جو بتایا جا رہا ہے اسی کو اپلائی کرنا ہے کیا کرنا ہم مانتے ہیں کہ کام کتنے دن میں سمافت ہوتا ایکس اور اے کتنے دن میں کرتا ہے چودہ پورا کام ہم ایکس دن میں ماننا ہے اے نے چودہ دن میں اور بی کتنے دن میں کرتا ہے اکیس دن میں اور سی کتنے دن میں کرتا ہے بیالی دن میں کتنے دن میں بیالی دن میں پورا کام ہوگی اب کام چھوڑا کس نے سمافت ہونے سے پہلے کام سمافت ہونے سے پہلے کس نے چھوڑا اے نے چھوڑا کتنے دن پہلے تین پس یہ مائنس کر دینا آپ ایل سیم لے لیں گے ایل سیم کتنا آجاگا 42 آجاگا 14 تین آجاگا گناہ میں ایکس مائنس تین پلس میں ایک کس دھونی 42 پلس میں 42 ہی کم 42 براور میں ایک تو دیکھ لیں گے کتنا آگا 3 ایکس مائنس 3 تھیا نو پلس میں کتنا 2 ایکس پلس میں کتنا x برابر میں کتنا 42 ٹھیک آپ دیکھ لیں گے کتنا آگا 6x کتنا 6x برابر میں کتنا 42 فلس میں 9 چلا جائے گا مائنس کا ہے فلس میں چلا جائے گا یعنی 9 اور 42 کتنا ہو جائے گا 51 51 کو ہمیں کس سے divide کرنا 6 ہے تو ہمارے پاس x برابر کیا آ جائے گا 51 is equal to 6 ایسا آ جائے گا 17 بٹے 2 یا سیدھا سیدھا میچ کر رہا ہے کوئی بات نہیں تو کام سماپت ہونے سے پہلے جب کہے گا اس طریقے پر اس format کو اپلائی کریں گے سوال نمبر دے رکھا 45 ایک کسی کام کو 12 دن میں بی اس کام کو 18 دن میں سی اس کام کو 24 دن میں سیم پیٹن ہے اے کتنے دن میں کر دیتا ہے مالو کام سماپت کتنے دن میں ہوا ایک سی دن میں کام سماپت ہوا اے کرتا ہے بارہ میں بی کتنے میں کرتا ہے 18 میں بی کتنے میں کرتا ہے 18 میں اور سی سی کرتا ہے چوبیس میں سی کتنے میں کرتا ہے چوبیس میں سی کتنے میں کرتا ہے چوبیس دن میں سی کر دیتا ہے سی کتنے میں کر دیتا ہے چوبیس دن میں پورا کام ہو گیا کس نے چھوڑا کام سماپت ہونے سے چار دن پہلے بی نے چھوڑ گیا آپ کے a نے چھوڑا آپ کے کس نے چھوڑا b نے چھوڑا تو b میں سے آپ کو مائنس کرنا ہے کیا کرنا بی میں سے مائنس کرنا ہے کس نے چھوڑا b نے چھوڑا کتنے دن پہلے چار دن پہلے آپ lcm لے لگے کیا کریں گے lcm لے لیں گے کتنا lcm آئے گا اٹھارہ بارہ چوبیس کتنا آ جائے گا بہتر آ جائے کتنا سیونٹی ٹو بارہ چھنگ بہتر چھے ایکس ہو گیا پیلس 18 چوبیس چار x چار پیلس میں x براغر میں کتنا ایک گونا کر لیں جوڑ لیں دیکھو چھے ایکس پیلس میں گونا کر لیں اندر چار ایکس مائنس چار چوب سوزا پیلس میں x براغر میں سیونٹی ٹو کتنا آگا چار چھے چار دس دس سیونٹی ٹو گیارہ گیارہ ایکس براغر میں کتنا 72 میں کتنا پلس کرنا ہے 16 جوڑ کے کتنا آگا 8 اور 88 آجائے کتنا 88 بٹے میں کتنا آجائے گا 11 X کی ویلیو مل جائے گی 11,8,88 کتنے دن آجائے گا 8 دن آجائے گا 6,4,10 اور 11 جوڑ دیں گے 72 میں 16 تو کتنا آجائے گا 88 88 اور 11 سے بھاگ دیں گے تو کتنا آجائے گا 8 دن آجائے گا تو اس کا آنسر کونسا ہو جائے گا D والا Next question Sam اسی پیٹن پہ ہے آپ اس کو خود کریں گے اگلا سوال دیکھیں کیا کہا 6 آدمی کسی کام کو 12 دن میں کرتے ہیں تو 8 آدمی اس کام کو کتن دن میں کریں گے یہ ٹائپ چینج ہو گیا تو آپ جب آدمی ایک بار دے دو بار دے اورتے دے بچے دے لڑکے دے تو کیا کرنا ہے اب M1 D1 والے پیٹن تو آپ کو follow کرنا ہے M1 کتنا ہو گیا M1 ہوتا پہلے والے آدم پہلے آدم کتنے 6 دے 2 کتنا ہو گیا D2 کتنا ہو گیا آپ کو نکال رہا ہے فارمولا ہوتا ہے آپ کے پاس M1 گوڑا میں D1 فارمولا کیا ہوتا ہے M1 گوڑا میں D1 بٹے میں M2 گوڑا میں D2 برابر 1 برابر 1 آپ اس کو یاد رکھیں اور سوال آسانی سے ہو جائے گا value کو tip کرنی ہے M1 کی value کتنی ہے 6 ہے D1 کی 12 ہے M2 کی کتنی ہے 6 ہے D2 کی تمہیں نکال رہی ہے D2 کی value کیا کرنی ہے نکال رہی ہے 6 سے 6 کٹے گا کتنا آ جائے گا 12 دن آ جائے گا سوری 6 آدمی نہیں اور کی 8 آدمی کتنے آدمی 8 M2 کتنا ہے 8 M2 کتنا ہے 8 M2 کی value کتنی ہے 8 4 دنی 8 4 3 12 2 سے کٹیں گے 3 3 3 9 9 دن آ جائے گا 6 آدمی M1 کتنا 6 کسی کام کتنا 12 دن میں 8 آدمی M2 کتنا 8 D2 ہمیں نکال 6 گوڑا 12 بٹے 8 کٹ 4 دن 8 4 3 9 دن اس کا آنسر آئے گا تو اس میں نہیں ہے ایک option کو 9 بنا لو یا ان میں سے 9 ان میں سکون نی نو دن اس کا آنسر آنا چاہیے next question T2 دوسرے والے گھنٹے کتنے دی رکھیں چاہ D2 تمہیں نکال آئے فارمولا کیا ہے M1 گوڑا میں D1 گوڑا میں T1 بٹے M2 T2 D2 برابر فارمولا لگ دیں ایک بار M1 گوڑا میں D1 گوڑا میں T1 بٹے M2 D2 اور T2 برابر میں ایک مان لگ دیں M1 کا مان کتنا ہے M1 کا مان ہے 8 D1 کا مان کتنا 15 T1 کا مان 6 M2 کا مان 12 T2 کا مان 4 D2 کا مان آپ کے پاس نکل کے آ جائے کتنا آگا 4 دونی 8 ٹھیک 2 سے کٹ گا کتنی بار 6 وار 6 سے کتنی بار 6 وار کٹ جائے 6 سے 6 کٹ جائے یعنی 15 ہمارے پاس آنسر آ جانا چاہیے تو کون سا option match کرے گا A والا next کیا کہا سوال میں کہا 10 بیقتی کسی کام کو 12 دن 12 بیقتی اس سے 3 بنے کام کو کتنی آپ کے W اور دے لیا کام کیا ہوتا ہے W ہوتا ہے 10 بیقتی M1 دے رکھا ہے آپ کو کتنا 10 بیقتی D1 کتنا دے رکھا آپ کے پاس 12 دن میں M2 کیا دے رکھا M2 دے رکھا 12 بیقتی 2 بنے کام کو کتنی جن میں کریں D2 آپ کو کیا کرنا ہے نکال کام اور دے رکھا W1 کیا ہو گیا 1 ہو گیا اور W2 کتنا ہے 3 گنا کام کو یعنی W3 کتنا ہو گیا 3 فارمولا آپ لگا دیں گے فارمولا تو آپ کے پاس M1 گنا میں D1 بٹے میں W1 برابر M2 گنا میں D2 بٹے میں W2 اس فارمولے میں آپ کو سوال کو apply کرنا ہے تو دیکھو M1 کتنا 10 M1 کی value کتنی 10 D1 کی value 12 12 W1 کی 1 برابر M2 کی value 12 D2 کی کتنی آپ کو نکال لی ہے اور W2 کی کتنی ہے 30 3 چک 12 4 12 39 D2 کتنا آگیا 30 D2 کتنا آگیا 30 calculate کر لیں calculate کر نا آپ جانتے ہیں 30 دن میں کیا ہوگا کام سم آپ ہو جائے next same pattern ہے آپ خود کریں next میجے 3 36 M1 ہم نے کہ دیا X کچھ آدمی یا نہیں X آدمی کتنے دن میں کرتے D1 ہمارے پاس کتنا دن رکھا ہے 60 پھر پھر کیا کہا جدی 8 وقت اور ہوتے تو M2 کتنا آپ کے پاس M2 کہہ رہا کہ 8 وقت ہوتے پہلے X سے 8 اور ہوتے تو کام 10 دن پہلے سماپ ہو جاتا پہلے کام کتنے 50 60 میں رہے تھا اب جو کام ہوگا وہ کتنے دن میں ہوگا 50 دن بٹے میں کیا ہوتا ہے M2 گوڑا میں کیا ہوتا ہے D2 برابر میں کتنا 1 0 سے 0 کٹیں ٹھیک گوڑا میں چلا جائے گا کدھر چلا جائے گا گوڑا میں یہ آجائے 6 x برابر میں کتنا ہو جائے 5 x پلس میں 40 ڈھٹا دیں گے x برابر کتنا آجائے 40 آجائے یعنی پرارم میں کتنے بیکتی تھے 40 بات اچھے سن میں آ رہی ہوگی next question چوان نمبر کیا سوال میں ہے دیکھتے ہیں کچھ آدمی کسی کام کو 120 دن میں کر کچھ آدمی اس کا مطلب کیا ہو گیا x آدمی کتنے m بن کتنا ہے x کتنے دن میں کرتے d1 کتنا ہے آپ کے پاس 120 دن m2 کتنا 10 اور ہوتے m2 کتنا x 10 دن پہلے سماپ ہو جاتا d2 کتنا ہے آپ کے پاس 110 ٹھیک ڈھڑ جائے گا تو x بلا کتنا آ جائے 110 x کتنا آ جائے 110 یعنی 110 میں یہ پرارم میں کتنے بیکتی تھے 110 جوال آنسر بن جائے گا next Sam سوال ہے آپ کو کرنا ہے اسی pattern پہ ہے آپ 100 کریں گے اس کو سوال number 56 کیا کہا a کی کار b سے 4 گنی ہے کسی کام کو کرتے ہیں وہ کسی کام کو کرتے ہیں کام کرنے میں ان کے دوارہ لیے گئے سمیہ کا انупات کیا سمیہ کا انупات اور کام کا انупات ہمیشہ الٹا ہوگا a کی چھمتہ b سے 4 گنی a اور b a کی چھمتہ 4 گنی a 4 کام کرے گا b 1 کام کرے گا سمیہ کی بات آگی یہ کس کام ریشیو ہے سمیہ کی بات آگی تو سمیہ ترانت اُلٹا ہو جائے گا یعنی a anupات 4 سمیہ جو ہوگا یہ a کی کار چھمتہ سم a کی کار چھمتہ b سے 3 گنی ایک a ہے اور b b کام a کرتا b سے 3 گنی ہے تو a کام کتنے کرے گا 3 کرے گا یہ چیز چھمتہ ہے چھمتہ کہا a کسی کام کو 40 دن میں کرتا ہے سمیہ کی بات اگر کریں تو سمیہ کی بات کریں گے تو سمیہ کیا ہوگا سمیہ کا anupات الٹا ہوگا سمیہ کا anupات کیا ہوگا سمیہ کا anupات ہوا ایک anupات تین اب کہا ایک کسی کام کو 40 دن میں کرتا کون ایک کسی کام کو 40 دن میں کرتا ہے یا آپ اس m ڈ ڈ ڈ پہچھ ائیں تو بھی نکال سکتے ہیں ایک کسی کام کو 40 دن میں کرتا تو بی اس کام کو کتنے دن میں کرے گا ایک برابر کتنا ہے 40 تین برابر کتنا ہوگا نکال لیں کیسے نکال ایک کتنے دن میں کرتا 40 دن تو اے کے دوارہ جو لیے گا ایسے میں کتنا ہے 40 دن کتنا 40 بی کے دوارہ لیے گا ایسے میں کتنا ہوگا 120 تین گنا سمیں لے گا 40 تھی کتنا ہوگا 120 دونوں مل کر کتنے دن میں کریں گے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے دونوں سے ملا کے کرا دو 40 ہے اور کتنا ہے 120 کر دیں گے کتنے دن میں کر دیں گے 30 دن میں دونوں مل کے کر دیں گے بات سنج میں آ رہی ہوگی آپ کے ایک اور کونے بی ہم یہ کہہ دیں کہ بی اگر 100 پرسنٹ کام کرے 100 پرسنٹ چھمتا ہے تو اس کی کتنے ہوگی 120 پرسنٹ چاہتا ہوگی بی اس کام کو 6 گھن کر دیتا کون بی بی کتنے 6 گھن کر دیتا یہ سمیں یہ سمیں تو آپ کہہ سکتے کہ M یہ ہوگیا اب ایک کتنے M 1 یہ ہوگیا M 1 یہ ہے آپ کو D 1 نکال نا ہے T 1 نکال نا ہے M 2 کتنا ہے M 2 100 ہے T 2 کتنا ہے 6 تو آپ لگا سکتے M 1 گوڑا میں T 1 براؤر میں نکھ لیں Direct M 2 گوڑا میں کتنا T calculate کر لیں کتنے 6 دن 12 2 سے کٹیں T 2 5 دن دن 5 گھنٹے 5 گھنٹے میں کر لیں بات آپ کو سمیہ نہیں ایک بار بتا دیتے آپ چھمتہ دیکھ بی کی 100% ہے یعنی بی کی چھمتہ 100% ہے تو 120 ہے چھمتہ کیا ہوگی چھمتہ ہی M1 D1 ہوتا ہے آپ جانتے M1 D1 M1 T1 بٹ N2 T2 برابر کلکولیٹ کر رہنگی next کیا دیا سوال میں A کی کارے چھمتہ B سے چار گنی B A سے کسی کام کو کرنے میں پندہ دن آدھ لیتا ہے ایک تو کون ہے A اور ایک کون ہے B A کی کارے چھمتہ B سے چار گنی اگر یہ ایک کام کرے گا تو یہ کتنا کام کرے گا چار کام کرے گا اب سمی کی بات ہوگی یہ چھمتہ تھی سمی کی اگر ہم بات کریں تو سمی ایک یہ لے گا ایک گھنٹہ تو چار گھنٹے یہ ہوگا لیکن اس نے کیا کہا B A سے کسی کام کو کرنے میں پندہ دن آدھ لیتا یہ پندہ دن آدھ لیتا یہ یعنی A جو کر دے گا 5 دن میں کر دے گا اور B اس کام کو کتنے دن میں کرے گا 20 دن میں کرے گا اب کیا کہا A بھی دونوں مل کر اس کام کو کتنے دن میں کریں گے 5 دن میں 20 5 20 20 20 20 بٹے میں کتنا دونوں ملا کے کرنا 5 5 کتنا جگا 5 20 4 کتنے دن میں کر لیں 4 یہ pattern جان گئے سیکھ گئے آپ پیسے class کو لگاتار دیکھیں class کو لگاتار دیکھیں تب ہی آپ کو بات سن بائیں step to step سوال بنائے گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگر آپ اس class کو کر لیتے ہیں پورا تو آپ کو work and time میں کوئی problem نہیں آئے گی next کیا کہا سوال میں تین آدمی اتھوہ پانچ اوڑتے ہیں کسی کام کو پندرہ دن میں کرتے ہیں تو تین آدمی اور تین اوڑتے اس کام کو کتن دن میں کرتے ہیں pattern کئی ہے سوال کرنے کے لیے لیکن آپ ایک simple چھوٹا سا pattern ہے اس ہی پہ کریں تین آدمی اتھوہ پانچ اوڑتے ہیں دیکھو آپ آدمی والی لائن ہے مین والی لائن ہے تین آدمی یہ اوڑتے والی لائن ہے اتھوہ کتنی اوڑتے ہیں پانچ اوڑتے ہیں یا تو کام تین آدمی سے کراؤ یا پانچ اوڑتے سے کتنے دن میں ہوگا پندرہ دن میں کتنے دن میں کتنے آدمی کتنے اوڑتے ہیں مل کر کتنے دن میں کراؤ دو مل کر تین پنج پندرہ تین پنج پندرہ کتنا آگیا ایک بٹے میں پندرہ پلس میں ایک بٹے میں پچیس ایل سیم کتنا آیا سیونٹی فائی پندرہ پنج پچیس پچیس تھی پچیس اولٹ دیں سیدھا سیدھا آنسر آ جائیں گے تو آتھوہ والا سوال اس طریق سے آپ کریں next دو آدمی آتھوہ پانچ چھوڑتے ہیں سیم اسی پیٹن پہ ہے آپ کریں اس کو خود یہ بھی ایسا ہی ہے آپ اس کو بھی خود کر سکتے ہیں next یہ سوال کرا دیتے ہیں اس طرح کے سوال بوکوں میں بھی دیکھنے کم ملتے ہیں ایک بار کرا دیتے ہیں دیکھو دو آدمی اتھوہ دو آدمی اور تین عورتیں مل کر کسی کام کو بار آدمی کرتے ہیں کتنے دو آدمی کون دو آدمی اور کتنی عورتیں جو کتنے دن میں کرتے ہیں پانس دن میں کرتے ہیں کتنے دن میں sect کیا کر لیں آپ بارہ دنی چوبیس آدمی پلس باراتیت 36 عورت ہے براؤر میں کتنا 5 چک 20 آدمی اور 8 پنجے 40 عورت ہے آدمی آدمی ایک طرف کر دو چار آدمی گھڑ جا گئے دلا کے چار آدمی براؤر کتنا 36 گھڑا دیں گے چار آدمی براؤر کتنا چار عورت ہے یعنی چار آدمی جتنا کام کریں گے اتنا ہی کام چار عورتیں کریں گے آدمی کی شمتہ اور عورت کی شمتہ براؤر ہے تو کیا کریں تو اس کو چار آدمی اور چار عورتیں مل کر کتنا کس دیں گے س pill ہو گیا سوال آسان ہو گیا یہاں سے کیا کرنا ہے جتنے آدمی ہیں جتنے آدمی کی شمتہ ہے اتنی عورت کی ہے تو دو آدمی دو آدمی تو دو آدمی ہو گئے تین عورتوں کا مطلب بھی کتنا ہو گیا تین آدمی ہو گیا تو ایم بن ہم یہاں سے لے لیں گے ایم بن کتنا ہم لیں گے دو آدمی یہ دو تین کتنا پانچ ایم بن پانچ D1 بھی یہاں سے لیں گے D1 کتنا ہو گیا 12 M2 کہاں سے لیں گے M2 یہاں سے لیں گے اس نے کہا 4 آدمی اور 4 اوڑت ہیں تو آدمی کی چھمتہ اور عورت کی چھمتہ برابر ہے یعنی 4 یہ اور 4 یہ 4 اور 4 کتنا ہو گیا 8 تو M2 ہمارے پاس کیا ہو گیا 8 ہو گیا D2 ہمیں کیا کرنا ہے نکالنا فارمولا ہوتا ہمارے پاس M1 گڑا میں D1 بٹے میں M2 4 دھونی 8 4 تیہ 12 15 بٹے 2 15 بٹے 2 دن میں کر دیں گے 15 بٹے 2 دن Next آپ اس سوال کو بھی اسی طریقے سے کریں کر لیں گے نہیں ہوتا تو آپ کو سوٹ ویڈیو میں یہ سوال ملے گا آپ دیکھتے رہیں یہ سوال بھی ایسی ہے آپ کر لیں اور یہاں سے ہماری کلاس برکن ٹائم کی سمپن ہوتی ہے باقی آپ کو اگلا چپٹر نیچ کلاس میں ملے گا دھنی بات ملے گا سوال بات میرے بات ایسی ایسی موسیقی